اپنا جو پروگرام ہوا لے کے جائیں گے بوٹ دے گا بنا رکھا ہے کوئی تو بات سرکار مان لے کہ کیا تانہ شاہی چل رہی ہے ہمارے ساتھ اس کا مطلب یہ دے چھوٹ کے چلے جائیں افغانستان والی بڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ بکاو میڈیا ہے ایک ہمارا آپ جیسے میڈیا اگر ہمارا ساتھ نہ دے تو ہمارا ساتھ خون دے یہ بی جے پی سرکار نہیں ہے یہ مودی سرکار ہے یہ کوپریٹس کی سرکار ہے نو لا خرپے کا سوٹ پہنے والا گریب ہو اور ساری دیش کو لوٹ کے کھا گیا پھکیر ہو آج تک کا سب سے بڑا بلف کیا ہے اس مودی نے کیا دیش کے ساتھ اب ہم ایک دوسرے بیریکیٹ کے پاس آئے ہیں دیکھئے یہاں بھی بیریکیٹ ٹوٹا ہوا ہے وارٹر کینن کا استعمال ہوا ہے تو میں پہلا بیریکیٹ دکھا رہا تھا اس کے بعد دوسرے بیریکیٹ پر آیا ہوں دیکھئے کئی لیئرز کے بیریکیٹ بنائے گئے ہیں اس کے بعد بھی ہزاروں کسان ہیں اور وہ گھراؤ کر رہے ہیں مینی سچی والے جو ہے کرنال میں اس کا اور یہ تصویریں دیکھئے کس طرح سے وارٹر کینن چلا ہے یہ پولیس کی گاریاں ہیں اور بیریکیٹ کو توڑتے ہوئے دیکھئے یہ دیکھئے ٹرکوں کو کیسے لگایا گیا ہے پہلے ٹرک کو لگایا گیا ہے بیریکیٹ کے روپ میں کسان جو ہے ٹرک کے اوپر سے آئے اس کے بعد اس طرح کے بیریکیٹ تھے اس کے بعد وارٹر کینن کا استعمال ہوا ہے یہ دیکھئے ٹیئر گیس چھوڑے گئے وارٹر کینن کا استعمال ہوا ہے اس کے بعد بھی کسانوں نے بات نہیں مانی کسان جو ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ لگ بھگ ڈی سی اے موفیس تک پہنچ چکے ہیں لاکھوں کے سنکھیا میں کسان ہیں تو یہ تصویریں جو ہیں وہ اعتحاسک ہیں اور کسان اب کسی قیمت پر واپس جانے کے موڈ میں نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کرنال میں جو لاٹھی چارج ہوا تھا وہاپس نہیں جانے خطر ہے اپنا جو پروگرام ہوا لے کے جائیں گے بوٹ دے گا بنا رکھا کرنال میں جس طرح سے لاٹھی کرنال میں جس طرح سے لاٹھی چارج ہوا دیکھئے کرنال میں جس طرح سے لاٹھی چارج ہوا تھا یہ دیکھئے وارٹر یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کسان کرنال میں جس طرح سے لاٹھی چارج ہوا تھا اس کے بعد جس طرح سے کسان کی دیت ہوئی ہے اس کے بعد ان کی مانگ ہے کہ جو ادھکاری جس نے اس طرح کے عادیس دیئے تھے وہ اس کو کم سے کم جو ہے وہ سسپینٹ کیا جائے اس پر کمپلین درج کیا جائے اور وہ لگ بھگ میلی سچوالہ جو کرنال میں ہریانہ کا وہاں تک پہنچ چکے ہیں کئی لیول کے بیریکیٹنگ کے بعد بھی کسان جو ہے یہ دیکھیں ہجاروں کی سنکھیا میں کسان نوجوان جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں اور ان کی مانگ ہے کہ جو اروپی پولیس کرمی ہے جو ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں وہ سر پھوڑنے کی بات کہہ رہا تھا اس کی استیفہ اس کو کم سے کم ٹرمنیٹ کیا جائے نہیں تو کم سے کم سسپینٹ کیا جائے اور ایٹلیس اس پر ایفہ یار درج ہو تو کسان جو ہے وہ کسانوں کی ایک جورتہ دکھ رہی ہے کسان ایک جوٹ ہیں اور کرنال سے تصویریں دکھا رہا ہوں سوچئے کہ یہ بڑا آمدولن ہے بہت زیادہ انپیکٹ ہے گاجیپور بورڈر پر ہیں سنگو بورڈر پر ہیں ٹکری بورڈر پر ہیں کسان اور اگر کہیں بھی پرساسن کی طرف سے کسی بھی کسان کے ساتھ کوئی بسلوکی ہوتی ہے ایک کسان کی موت ہوئی تھی تو پھر کسان ایک جوٹ ہوتے ہیں پاس ستمبر کو جس طرح سے بڑی بیٹھا کوئی کسانوں کی لاکھوں کی سنگھہ میں جوٹے ہیں اس کے بعد ان کو پھر سے لگا کی طاقت ملا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے یہ سرکو پر نہیں آ رہے تھے جب پاس ستمبر کی ان کی بڑی کسان پنچائت ہوتی ہے لاکھوں لوگ جوٹے ہیں اس کے بعد سے پھر آج مجھے یہاں کرنال میں بیٹھا کھوتی ہے اور یہاں بھی لاکھوں لوگ ان کی جوٹے ہیں پھر سے لگا ان کو طاقت آئی ہے اور یہ اب اس نو مہینے ہو چکے ہیں چھے سو سے زیادہ کسانوں کی موت ہوئی ہے اور اب ان کو لگتا ہے کہ آندولن کو اور تیج کرنا ہوگا اور سیدیسی کا نتیجہ ہے کہ جو لاتھی چارج ہوا تھا اس کے خلاف ایک محسیب پورٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کی مانگ ہے کہ جو پولیس ادھیکاری تھے ان کو کم سے کم سسپینڈ کیا جائے جو کال دیتی ساتھ تاریخ کال دیتی سمکت کسان مورچے نے ہم اس کال کا مطابق یہاں پر سارا کسان کٹھا گیا ہے جو تاریخ کو لاتھی مرسائی کیے تھے اس کے خلاف آئے ہیں پتا ہے مجھے آپ لوگ سسپینڈسن کی مانگ کر رہے ہیں لیکن پرستانہ بات نہیں سن رہا ہے آب ہونے دھرنا دھرنا دے رہے ہیں اگر شانتی بنتے ہوئی ہوئی ہیں اگر شانتی بنتے ہیں لوگ کتنے آدمی ہیں ایک لاکھ قریب آدمی ہیں اگر سبینے شانتی بنا کر رکھی ہوئی ہے اگر پرستانہ جروہ جہتی کی تو دکھت آئے گی انبارے کو اس لئے ہم یہ کہہ دا ہمیں ہنری شانتی بنتے ہیں اس ڈی ایم کو سسپینڈ کیا جائے اس ڈی ایم کو جی اور دیکھئے جگہ جگہ بیریکیٹنگ ہے ایک اور بیریکیٹ دکھا رہا ہوں یہاں بھی اس طرح سے بیریکیٹ کیا گیا ہے کسانوں کو اور کسان جو ہیں اس کے آگے جا چکے ہیں تو یہ دیکھئے کیا آپ لوگ اس طرح بھی ہیں اس طرح بھی چلے گئے ہیں ادھر کسان آئے ہوں گے نا تو ان کو روکنے کے لیے گئے ہیں ادھر نہیں جا رہے ہیں اب ادھر جائیں گے ہم ابھی تو یہاں ڈی سی صاحب سے بات چل رہی ہے نا ہمارے آگے جو کسان آگو ہیں وہ بات کر رہے ہیں چاہتے ہیں آپ لوگ کی سسپنسن ہو ہاں جی ہاں جی بلکل چاہتے ہیں تو صبح سے لے کر شام تک بٹھا چھوڑا اور شام کو ہمارے کو یہ کہہ دیا تین بجے آکے بھی وہ مان نہیں رہے کوئی تو بات سرکار مان لے کہ کیا تانہ شاہی چل رہی ہے ہمارے ساتھ اس کا مطلب یہ دے چھوڑ کے چلے جائیں افغانیستان والی بڑھ رہی ہے ہمارے ساتھ اور کیا کریں گے ہم مجبوط ہیں ہم بارت کے ناغری گئے ہم کسان کھیتی کرتے ہیں انہوں کو آتے ہیں دیش چلتا ہے اور مارکٹ پر بیسا آتا ہے تو جب ہم سب کسان سڑکوں پر رہے گے بیٹھنے لگے تو کھیتی کیسے ہوگی ہماری پسلے برواز ہو رہی ہے پچھے ہم یہی بیٹھے رہیں گے دیش تو آپ کے ساتھ ہے دیش تو ہمارے ساتھ ہے پر سرکار کا جو یہ رکھاپن ہے نا یہ غلط ہے ٹی وی میڈیا ہے ٹی وی میڈیا ہے کیوں خلاف اسے میڈیا ہے جسے میڈیا کہ ہمارے ساتھ نہ دے تو ہمارے ساتھ کھون دے پا lleی آمین آپ میڈیا نہیں دے اور کیا ہو آپ جو لوکل میڈیا ہے یہ ہمارے ساتھ دے رہا ہے چھوٹا میڈیا ہے نا جو لوکل میڈیا ہے وہ کسانوں کی واج فیس بک کے جرئیے یوٹوب کے جرئیے اٹھاتا ہے تو ہماری واج اٹھتی ہے لوگ جاگروہ ہوتے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تالیوان جیسی بیوہار کریے تھے اور کیا ہو رہا ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے صبح سے بیٹھے ہیں ہم صبح سے بیٹھے ہیں کوئی ہماری سنوائی کیوں نہیں ہو رہی اس سے زیادہ کیا ہوگا جو کرنال میں بیٹھے ہوئے کسانوں کو اوپر مار دیا بیٹھے ہو گئے ان کو بینا مطلب کی چارج کیا اس کا کیا مطلب تھا کیا کرتے ہیں ہم کہتی کرتے ہیں ٹی بی اور اخبار جو ہے وہ انٹی کسان نیوز کرتا ہے سوچئے پانچ جار اننا کی ریلی میں لوگ جوڑتے تھے اس کو نیشن وائٹ پر چار پر سار کیا گیا کسانوں میں چکی کسان کا بیٹا پترکار نہیں ہے ان کے پاس ٹیلی ویجن چینلز نہیں ہے ایک جاتی بیسے کے دھرم بیسے کے سرکار سمرتھک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ٹی بی کا کھیلہ جانتا ہوں میں وہاں پترکار رہا ہوں لیکن سوچل میڈیا سے یہ اندولان بھر ہے لیکن کسان کی طاقت کا اندازہ آپ کو نہیں ہے بڑے بڑے دیکھئے ڈمپر لگائے ہوئے تھے اس کو وہ انہوں نے پار کیا ہے پیسنس بھی ہے ان کے پاس دھرج بھی ہے آکروس بھی ہے گصہ بھی ہے اور آپ ڈیمکریٹک سسٹم کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ان کی باتوں کو سنا جائے ایک اس ڈی ایم کا ویڈیو کلیک ہوتا ہے ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ سر پھوڑ دیجئے لاتھی چارج میں بھی کمر سے نیچے مارنے کی بات ہے تو جس طرح کے باتیں ہوئی ہیں ویڈیو لیک ہوا ہے اس کے بعد کسانوں میں گصہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جو ادھکاری ہے اس کا کم سے کم سسپنسن ہو ایک انویسٹیگیشن ہو کیونکہ یہ کسان کی موت ہوئی ہے اور کئی کسان جو ہیں وہ بوئی طرح سے گھائل ہوئے تھے تو یہ تمام جو کسان ہے ابھی بات چیت چل رہی ہے شام کا سمیں ہو گیا ہے واتر کینن دکھایا میں نے اور سوچئے اس طرح سے بڑے بڑے ڈمپر لگائے گئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنے ہی دیش میں کسان جو ہیں وہ لاچار بے بس اور مجبور محسوس کر رہے ہیں ان کی باتوں میں وہ درد ہے ان کی باتوں میں وہ تکلیف ہے ان کو لگتا ہے کہ سرکار ان کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے پھلہال کسان گھر باپس جاتے ہوئے نہیں دکھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کے یہ بی جے پی سرکار نہیں ہے یہ مودی سرکار ہے یہ کوپریٹس کی سرکار ہے ان کا پہلے پلان تھا سارے میڈیا چینل انہوں نے انڈانی امبانی نے خرید رکھے ہیں یہ انہیں اپنا کوپریٹس چلا رہے ہیں یہ عام جنتہ کو اس ٹیم جو سی لڑائی ہے کسان سے زیادہ عام آدمی اور کوپریٹس کی لڑائی ہوگی ہے یہ ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں ہے اس کی جونسی بنیاد ہے ہمارے ہندوستان سے شروعات ہو چکی ہے جو کہتے ہیں میں گریب گھر میں پیدا ہوا میری ماں برطن مات نو لا خرپے کا سوٹ پہنے والا گریب ہو اور ساری دیش کو لوٹ کے کھا گیا پھکیر ہو ایسے تو پردان منتری لال بہد روش آستری جیسے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں یہ سب سے بڑا وہ ہے کرپٹ ہے دیش کا سب سے بڑا سب لوگوں کو آج تک کا سب سے بڑا بلف کیا ہے اس موڈی نے کیا دیش کے ساتھ جو ساتھ بھروسہ کرتے تھے آپ 15-15 لاکھ میں بھلاڑا کروں گا سو دن میں بھروسہ کرتے تھے بھروسے نے تو مار دیا 15-15 لاکھ کے سپنے دکھا دیئے نیشنل دستق کی آپ سے گجاری سے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستق کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستق کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں